فورسیز میں رہ کے پڑھائی کیسے کر سکتے ہیں بہت سے آپ کے سوال ہوتے ہیں سار اس میں ہم نے ڈوٹی کرنی ہوتی ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا کیا ہم ریگلر کلاسیز لے سکتے ہیں ریگلر کلاسیز میں جا کے یونسٹی میں گھر پڑھ سکیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جوب بھی جاری رکھیں کیا ساں ممکن ہے فورسیز میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے پڑھائی کر سکتے ہیں فورسیز میں تو پڑھائی ہوتی ہی نہیں ہے بہت سے آپ کے سوال بہت سے آپ کی قویریز آپ کی ریکویسٹ کے اوپر جی آج کی میری ویڈیو کے فورسیز میں رہتے ہوئے آپ کی اس طرح سے اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہو بہت سے ایسی مثالیں ہیں بہت سے ایسے بچے ہیں جنہوں نے فورسیز میں بھرتی ہوکے کانسٹیبل بھرتی ہوکے سپاہی بھرتی ہوکے میرے جنرل تک گئے ہیں اور بہت سے ایسے ہمارے کانسٹیبلان ہیں میکمہ پولیس میں جو کانسٹیبل بھرتی ہوکے انسپیکٹر جنرل پولیس ریٹائرڈ ہوئے ہیں تو اس لیے جو محنت کرے گا جو بندہ کوشش کرے گا سٹرگل کرے گا وہ پا لے گا بہت سے ایسے ہم نے جوان دیکھے جو ڈیوٹی پہ کھڑے ہوئے تھے اور کتاب ان کے پاس پڑی تھی ہے ان کے ہاتھ میں تھی بہت سے ایسے جوان ہم نے محنت کرتے ہوئے دیکھیں اور آگے نکلتے ہوئے دیکھیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی سٹڈی اور پڑھائی جاری رکھ سکتے ہو دورانے ڈیوٹی فورسز میں ڈیوٹی کرتے ہوئے میں ہوں جی رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل میں میں آپ کے لیے مخلیف سرویس اور یا انٹری ویڈیوز بناتا ہوں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان جوبز کو اصل کرنے کے لیے مراحل سے کس طرح سے گزرنا ہے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کا آئیکن دبا کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کہیں بیزی ہوں مصروف ہوں تو آپ کو نوٹیکیشن آ چکا اور آپ بعد میں وہ ویڈیو دیکھ لو پھر آپ مجھ سے کہتے ہو کہ سار لنک بتا دیں جی مجھے ویڈیو نہیں مل رہی آپ لنک بتا دیں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس لیے آپ نے بیل کا آئیکن دبا کے آل پر ضرور کلک کرنا ہے جب بھی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ سننیں جی کہ آپ فورسیز میں رہتے ہوئے ریگولر یونیورسٹیز میں نہیں پڑھ سکتے سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی اب میں آپ کو اس ویڈیو میں آٹھ سے نو دس کچھ ایسے ٹپس بتاؤں گا جن کے اوپر عمل کر کے آپ فورسیز میں رہتے ہوئے اپنی پڑھائی آگے جاری رکھ سکتے ہو اور آگے فردر آنے والے اگزیمز میں اگزیم کلیر کر کے اپنی ہائر پوسٹوں پہ جا سکتے ہو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لوئر رینگ سے شروع کیا پہلے سٹپ سے شروع کیا اور آخری سٹپ تک گئے تو محنت جو کرے گا وہی حاصل کرے گا بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو آپ میں سے آتے ہیں چینل پہ کہتے ہیں آجی سفارت چلتی ہے جی یہ پیسوں کو بند بسکرئی ہے سب بکواس ہے دوسروں کا دل مت توڑے آپ دوسروں کی ہمت مت توڑے اگر آپ مایوس ہیں آپ محنت نہیں کر سکتے بیکار اور فضول لوگ ہیں تو پھر دوسروں کو آپ محنت کرنے سے مت روکیں پلیز تو دیکھیں جی سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ جب بھی ڈیوٹی پہ جاؤ کہیں پہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو آپ اپنی بک ساتھ ضرور لے کر جاؤ جب بھی آپ کو موقع ملے جب بھی آپ کو ٹائم ملے پتر ضائع نہیں کرنا ناکام لوگوں کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے ناکامی کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مارے پاس بہت سا ٹائم ہے حالانکہ وقت آپ کے پاس بالکل نہیں ہوتا تھوڑا سا مقصر سا وقت آپ نے اس دنیا میں گزار کے چلے جانا ہوتا ہے اسی مقصر سے وقت میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی کی کنجی ہے کہ وقت بیٹا ضائع نہیں کرنا بہت سے بچے آپ میں سے میرے پاس آتے ہیں چینل پر اور کہتے ہیں سار یہ بتا دے فلان کر دے فلان کرتے ہیں میں ان کو یہ دو تین باتوں کے بعد ایک ہی جملہ کہتا ہوں پتر وقت ضائع نہیں کرنا نہ میرا نہ اپنا بے شک ناراض ہوں نو پرابلم لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے میں نے بہت سے کام کرنے ہوتا ہے ایک لمحہ میں ضائع نہیں کرتا بہت بڑا کام ہے چینل چلانا روزانہ دو تین ویڈیوز لانا اس کے بعد پھر اپنے آفیس میں کام کرنا پھر کورس میں جانا عدالتوں میں جانا بہت کام ہوتا ہے مجھے تو اس لیے ماظرہ چاہتا ہوں کہیں پہ آپ ہاؤسٹل میں رہتے ہو کہیں پہ آپ ڈیوٹی کرتے ہو ہاؤسٹل میں رہتے ہو تو سب سے پہلے یہ کہ اپنا ٹائم ٹیبل اور شیڈیول بنا لو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کے دوران بھی آپ نے پڑھنا ہے اور واپس آکے ڈیوٹی سے آپ نے اپنا شیڈول بنانا ہے اور اس میں سٹیڈی کرنی ہے اپنے گول کو اپنے تارگڑ کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے آپ کامیاب ہو جاؤ گے محنت کرنی ہے پتر باقی لوگ فارق وقت میں کھیل رہے ہوں کوئی لوڈو کھیل رہے ہیں کوئی تاش کھیل رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوئے کوئی گوگل پہ بیٹھا ہوئے آپ نے بکس لے کے بیٹھ جانا اور پڑھنا ہے دوسرا کلیا ڈیوٹی کی نیچر اور جوب اس طرح کی کر لیں کہ آپ لوگ اس میں آسانی سے پڑھ سکیں اپنا جو ڈیوٹی ان چارج ہوتا ہے جو محرر ہوتا ہے یا آپ کا جو ڈیوٹی روستر ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیوٹی اس طرح کی لگوالے ریکویسٹ کر کے اپنے آفیسر سے کہ میں نے سر پڑھنا ہوتا ہے پلیز مجھے کوئی ایسی لائٹ ڈیوٹی دے دیں جس میں میں پڑھائی کر سکوں کسی آفیس میں کسی دفتر میں کسی ایسے پوائنٹس پہ کسی آفیسر کے گھر میں ڈیوٹی آپ لگوالے جہاں پہ آپ بیٹھ کے آسانی سے پڑھ سکو یعنی دورانے ڈیوٹی آٹھ گھنٹے بھی آپ ضائع مت کرو اس میں سے بھی چار پانچ گھنٹے آپ پڑھ لو اس کے بعد جو ٹائم ٹیبل آپ نے بنایا ہوا ہے آپ نے آسٹل میں واپس آ کے آپ پھر سے پڑھ سکتے ہو ہمیشہ اپنے تارگیٹ پہ نظر رکھنی ہے اور خاموشی سے محنت کرتے جانا ہے اتنی خاموشی سے محنت کرو کہ کامیابی شور مچا دے خواب وہ نہیں ہے بیٹا جو آپ دیکھتے ہو اور سوتے ہو سوتے ہوئے دیکھتے ہو اور کہتے ہو کہ جناب مجھے آج بڑا اچھا خواب آیا نہیں خواب وہ ہے جو آپ کو سونے ہی نہ دے آپ کو پیچھے میری دیوار پہ کچھ پوسٹرز لگے ہوئے کچھ بورڈز لگے ہوئے نظر آئیں گے جن کے اوپر بہت اچھے چھوٹیشنز لکھی ہوتی ہے میری ہر ویڈیو میں آپ دیکھتے ہو تو ان پہ عمل کرنا ہے آپ بھی اپنے گھر میں اسی طرح کے بینر پوسٹر لگا سکتے ہو اور ہر وقت ان کو دیکھو اور اپنے تارگر پہ محنت شروع رکھو جاری رکھو کبھی مت بیٹھو مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے ہر کام کی اگلا پوائنٹ جس بھی میک میں میں جہاں بھی ڈیوٹی کر رہے ہو آپ اپنے بوس کو اپنے ہائی اپس کو ایک اپلیکیشن دے دو کہ سر میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی سٹڈیز جاری رکھے ہوئے ہوں مہربانی فرما کہ مجھے کوئی ایسی ڈیوٹی کو ایسی جگہ بتا دے جہاں پہ ڈیوٹی ایسی لگا دیں کہ میں پڑھائی کر سکوں اور مجھے اگزیم دینے کی بھی اجازت دی جائے گی جب میرا رول نمبر سلپ اور وہ ساری ڈیڈ شیٹس وغیرہ آئیں گی آپ ایک درخواست گزار دیں ان کو اس سے یہ ہوگا کہ آفیسرز کو بھی پتا چل جائے گا آپ کے تمام جتنا عملہ ہے آپ کے ہائی اپسرز سب کو پتا چلے گا کہ یہ بچہ پڑھ رہا ہے سٹڈی کر رہا ہے وہ آپ کو ایک تو لائٹ ڈیوٹی دے دیں گے دوسرا جب آپ کے اگزیم آئیں گے اس وقت بھی آپ کو آسانی سے چھٹی دے دیں گے نو سی دے دیں گے نو ابجیکشن سیڈیفیکیٹ نو سی آپ کو مل جائے گا اس سے آپ آسانی کے ساتھ ایڈمیشن بھی جوا دوگے اور پھر آپ کی رول نمبر سی پر ڈیوٹی آ جائے گی پھر آپ ایکزیم دے دوگے تو اس طرح سے یہ کام بھی آپ ضرور کریں اگلا پوائنٹ کہیں پہ کسی آفیس میں ڈیوٹی لگوالیں کسی گراؤنڈ وغیرہ میں ڈیوٹی لگوالیں کسی گاردات میں ڈیوٹی لگالیں جہاں پہ مسکل گاردات لگی ہوتی ہیں یعنی گارڈز جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی ڈیوٹی لگوالیں آپ شفٹ وائز ڈیوٹی کرتے ہو آٹھ آٹھ گھنٹے اور وہیں پہ کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کوئی رہائش کو بیٹھنے کی جگہ کوئی ٹینٹ وغیرہ وہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اور اپنی بک ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو آپ کی بک آپ کے ہاتھ میں ہوگی آپ کا نوٹ بک اور پینسل آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو یاد رکھے گا ہر بندہ آپ کی حیاء بھی کرے گا ہم بہت سے ایسے جوان ہم نے دیکھے ہم گزرتے ہوئے اکثر ان کو کہتے تھے شاباز جوان ویل ڈن آپ پڑھ رہے ہو اچھا کر رہے ہو تو پتر ہم نے سرویسز میں بہت سے ایسے بچے دیکھے بہت سے ایسے جوان دیکھے جو پڑھائی بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ ڈیوٹی بھی کر رہے تھے ہم ان کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے اور کوئی آفیسر ان کو کچھ نہیں کہتا بلکہ شاباز دیتا ہے تو آپ کہیں پہ ایسے پوائنٹ پہ ڈیوٹی لگوال ہو جہاں پہ آپ پڑھائی جاری رکھ سکو اگلا پوائنٹ فورسز میں ایک ایمٹی ونگ ہوتا ہے جہاں پہ گاڑیاں صحیح ہوتی ہیں ایمٹی ونگ اس میں آپ ڈیوٹی لگوال ہو تو وہاں بھی آپ آسانی کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی بھی کر سکتے ہو اور پڑھائی بھی جاری رکھ سکتے ہو جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ کوئی نا کوئی ایسی چیز کوئی ایسی جگہ ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں جس میں انہوں نے بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے میرے پاس ایک کنسٹیبل تھا ایک سپاہی تھا تو اس بندے نے اس بچے نے میرے آفیس میں کام کرتا تھا ایسی کنسٹیبل جوان اور اس کے بعد اس نے محنت کی پھر میں نے اس کو آہستہ آہستہ بتانا شروع کر دے جب میں نے دیکھا کہ بچہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے بکس کے ساتھ اس کا دلچسپی ہے لگاؤ ہو تو پھر میں نے اس کو گائیڈ کیا کہ بیٹا یہ یہ پڑھو اور میں اکثر اس سے لائٹ ڈیوٹی لیا کرتا تھا آج وہ سیسٹرنٹ کمیشنر ہے اور ڈیپٹی کمیشنر بننے والا ہے تو دیکھئے بہت سے بچے ہمارے پاس ہماری لائف میں ہم نے دیکھے جنہوں نے اپنی محنت کی اور آفیسرز نے ان کو ریلیکس کیا کہ یہ بچہ پڑھ رہا محنت کر رہا ہے کوئی بات نہیں اس کو پڑھنے دو کسی ٹریننگ سکول میں ڈیوٹی اپنی لگوال ہے کسی ٹریننگ انسٹیوشن میں ڈیوٹی لگوال ہے اور مختلف نفری وہ ٹریننگ کرتی ہیں بہت سے بیچ چل رہے ہوتے ہیں کچھ بیچ اور کچھ کورس وہ ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں کچھ بیچ اور کچھ کورسز ہوتے ہیں وہ اپنی ٹریننگ مکمل کر رہے ہیں دپارٹمنٹل ٹریننگ ہوتی ہے مختلف کورسز چلتے ہیں وہاں پہ آپ کی لائٹ ڈیوٹی ہو سکتی ہے ہاسٹل پہ ڈیوٹی لگوال ہو کہیں پہ کسی ایسے کورنر کسی ایسے پوائنٹ پہ ڈیوٹی لگوال ہو آپ آسانی کے ساتھ وہاں پہ ڈیوٹی بھی دے سکو اور پڑھائی بھی جاری رکھ سکو اس کے بعد جی ایک اور جگہ ہوتی ہے فورسز میں میس جہاں پہ کھانا شانا کھاتے ہیں ڈائننگ ہال یا میس وغیرہ ٹھیک ہے جی آفیسرز میس ہوتے ہیں کچھ اس کے بعد بلوڈ سبارڈنیرز کے میس ہوتے ہیں ان میسز پہ آپ ڈیوٹی لگوا سکتے ہو بطور سپاہی بطور جوان بطور کنسٹیبل فورسز میں ڈیوٹی کرتے ہو آپ وہاں پہ ڈیوٹی لگوا سکتے ہو اور ریکویسٹ کر کے ڈیوٹی مہرر جو آپ کا ہوتا ہے ڈیوٹی آفیسر ان چارج ہوتا ہے اس سے آپ ریکویسٹ کر کے ڈیوٹی لگوا سکتے ہو اور وہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھ سکتے ہو بہت سے بچے ہم نے دیکھے کہ میسز پہ لوگ کھانا کھانے جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں پہ گزر رہے ہیں وہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بچے ٹریننگ کر رہے ہیں ساتھ میں اور کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ بچے جو ہیں وہ گارڈ ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ پڑھائی ساتھ کر رہے ہیں بک ان کے پاس ہے تو ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا اور شاباش دی ان کو ڈانٹا نہیں تو بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو آفیسرز خود ہی کہتے ہیں کہ یا ٹھیک آپ پڑھائی کرو کوئی بات نہیں شاباش ہمت کرو آپ پڑھ سکتے ہو آپ کر سکتے ہو اور وہ بچے آگے نکلے آج وہ مختلف پوسٹوں پہ بہت اچھی اچھی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے فورسز میں ایک جگہ ہوتی ہے جی کوارٹر گارڈ گارڈ اس کو کہتے ہیں وہاں پہ آپ کا ایمینیشن پڑا ہوتا ہے اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے پھر ڈیوٹی روسترز ہوتا ہے پھر مختلف آپ کی لوجسٹکس کی ایکوپمنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ڈیوٹی لگوائی جا سکتے ہیں وہاں پہ مستقل ڈیوٹی ہوتی ہے پرمننٹ وہاں پہ بہت زیادہ جوانوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے پرمننٹ ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو شفٹ وائز موقع مل جاتا ہے پڑھائی کا تو اپنی بک کا اپنی کتاب ہمیشہ اپنے پاس رکھنی ہے نوٹ بک اور پینسل ساتھ رکھنی ہے اور پڑھنا ہے اور سا سا ڈیوٹی کر لینی ہے تو اس طرح سے فورسز میں رہتے ہوئے پتر آپ محنت کر سکتے ہو بہت سی جگہوں پہ ڈیوٹی لگوا کے آپ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہو اس کے بعد جب آپ ایڈمیشن بھی جوا ہوگے آپ ایڈمیشن بھی جوا ہوگے مجھے اللہ کیا جائے آفیسر جو اس کو اللہ کر دیتے ہیں پھر آپ کا ایڈمیشن چلا جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی رول نمبر سلیپ اور ڈیر شیٹ آئے گی پھر اس وقت آپ کو چھوٹی آسانی سے مل جائے گی وہ ایک قسم کا آپ کا نو سی بن جائے گا ناٹ اوبجیکشن سیڈیفکیٹ یا نو اوبجیکشن سیڈیفکیٹ تو اس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہوتا ہے کبھی بھی آپ نے ایڈمیشن خود سے نہیں بیجنا بلکہ اپلیکشن دے کہ پھر آپ نے ایڈمیشن بیجنا ہے جو بھی آپ سٹڈی کر رہے ہو کوئی اکڈیمک سٹڈی کر رہے ہو کوئی ٹیکنیکل سٹڈیز کر رہے ہو کوئی سپیشل سٹڈیز کر رہے ہو علامہ اقبال اوپن یونرسٹی سے پڑھ رہے ہو جہاں سے بھی پڑھ رہے ہو آپ نے اسی پروسیجر کو ڈاپٹ کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کی آ جاتی ہیں مختلف رول نورسلی ڈیٹ شیٹ تو پھر اس کے بعد جا کے آپ ایکزیم دو ایکزیم دے کے آپ کو چھٹی بھی ملتی ہے اور آپ واپس آگے آپ کا ریزلٹ آ جائے گا اس لیے سب آفیسرز کو پتا ہوگا کہ یہ بچہ فردر پرموٹ ہو گیا ہے اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ دپارٹمنٹ میں آپ کو رہنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چلتا رہتا ہے کہ ویکنسیز آنے والی ہیں یا کونسی ویکنسی آ رہی ہے اس کے مطابق آپ تیاری شروع کر دیتے ہو اور پھر بیفور ٹائم آپ کو پتا چالتا ہے تعلق کہ عام لوگوں کو وہی پتا چلے گا تب ہی پتا چلے گا جب اخبار میں ایڈ آئے گا یا کسی بھی ویب سائٹ یا فورم پہ ایڈ آئے گا تب لوگوں کو پتا چلے گا جبکہ آپ کو پہلے ہی پتا ہوگا اور آپ آسانی کے ساتھ وہ جواب حاصل کر لوگے محنت کرنی ہے جس نے جتنی کوشش کی اس نے اتنا پا لیا سمپل فارمول ہے اللہ پاک نے فرمایا رب کائنات نے جو اس پوری کائنات یونیورس کا اس نے فرمایا ہے میں نے نہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ وہ چیز حاصل کر لیتے ہو لیکن آپ کو سٹگل اور جدوشہد کرنا ہوگی تو یہ تھی جی میری ویڈیو آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ کہ آپ سر اس طرح سے ویڈیو بنا دیں کہ ہم فورسز میں رہتے ہو کس طرح سے سٹڈی جاری رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ and goodbye پاکستان زندہ بات